جی اسلام علیکم امید ہے کہ آپ تمام دوست کریئے سے ہوں گے اور آج کا دن بھی ٹریڈنگ کے حوالے سے اچھا گزرا ہوگا مارکٹ نے ماشاءاللہ سے جی انچاس ہزار کی طرف جو سفر ہے وہ جاری رکھا ہوا ہے اور ہماری امید بھی یہی ہے اور ہماری خواہش بھی یہی ہے جس کا ہم نے کل بھی مارکٹ کی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ مارکٹ جو ہے اس کو انچاس ہزار کو اب ہاتھ لگا لینا چاہیے تو اب تو جیسا کہ پانچ سو چونتیس پوائنٹ جو ہیں وہ مارکٹ نے آج ڈالے ہیں اور اٹھالیس ہزار سات سو چونسٹھ پینسٹھ آپ اس کو اٹھالیس ہزار سات سو پچاس ہی کنسیڈر کر سکتے ہیں تو دو سو پچاس پوائنٹ جو ہیں وہ مارکٹ کو اور چاہیے جو کہ میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ جو ہے وہ کل مارکٹ کو مل جائیں گے اور انچاس ہزار کو مارکٹ ٹچ کر جائے گی اب اگر آپ پاکستان کی جو گراؤنڈ ریالیٹیز ہیں اگر آپ ان کا جائزہ لیں تو گراؤنڈ پر آپ کو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی کہ جس کی بنیاد پر آپ یہ کہہ سکیں کہ جی یہ مارکٹ جو ہے یہ انچاس ہزار پر سٹیبل ہو جائے گی اس کی وجہ بجلی کی پرائس میں اضافہ اور پیٹرل کے اوپر جو ہے وہ ابھی تو نیا نیا اضافہ ہوا ہے اس کے ساتھ دو تین چیزیں اور ہیں آپ اگر گزشتہ چند دنوں سے خاص کر میں مہینوں کی بات نہیں کر رہا گزشتہ چند دنوں سے اگر آپ یہ دیکھیں تو گورنمنٹ جو ہے اس کی بھرپور کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے ہر روز ایک مصبت خبر کو جنم دیا جائے اور بیسیکلی حکومتوں کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ گوڈ ویل جو ہے وہ جنریٹ کرتی ہیں اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہی ہے لیکن گراؤنڈ ریالیٹیز جو ہے وہ اس سے تھوڑی سے مختلف ہیں جس طرح کہ ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ جو سوورن فنڈ ہے اس کا قیام کیا گیا ہے کہ جس میں جو ہماری مائننگ ہے انڈسٹری اس کے حوالے سے کام ہوگا آئی ٹی سیکٹر پر کام ہوگا ریفائنریز کے حوالے سے معاملات آگے چلیں گے تو یہ ساری خبریں جو ہیں یہ گوڈ ویل جنریٹ کرتی ہیں کسی ملک کے حوالے سے اور جب گوڈ ویل جنریٹ ہوتی ہے تو پھر جو انویسٹر ہے اس کا اعتماد بحال ہوتا ہے لیکن ان چیزوں کو میٹیریلائز ہونے میں وقت لگتا ہے اس کو آپ ذہن میں ضرور رکھئے گا اب یہ جو ابھی جتنے بھی باتیں ہم نے کی ہیں یہ ساری آپ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ خیالی پلاو ہیں جو گورنمنٹ پکا رہی ہے اور اس کی بنیاد پر مارکٹ جو ہے وہ پرفارم کر رہی ہے لیکن اب ریالیٹی جو ہے آپ نے اس کو بھی نہیں بھولنا مثال کے طور پر اگر ہم اپنے اس سیکٹر کی بات کریں جو ہمارا آئل اینڈ گیس مارکٹنگ کا سیکٹر ہے اس پوائنٹ آف یو کو اگر آپ سامنے رکھیں تو ٹھیک ہے پی ایس او پرفارم کر رہا ہے شیل نے پرفارم کیا ہیسکول بھی پرفارم کر گیا تھوڑا بہت لیکن دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان پیٹرولیم سیلز ڈیکلائن سکس پرسنٹ ان جولائے چھے پرسنٹ جو ہے وہ جولائی میں ڈیکریز کر گئی ہیں جبکہ اس کے یہ جو ڈیٹا آیا ہے چھے پرسنٹ کی ڈیکلائن کا یہ بیس روپے کے اضافے سے پہلے کا ڈیٹا ہے لہٰذا اب آپ یہ ذہن میں رکھئے کہ جب اگرست کا ڈیٹا آئے گا تو یہ چھے پرسنٹ کا ڈیکلائن جو ہے یہ بھڑ کر دس یا بارہ پرسنٹ تک بھی جا سکتا ہے جبکہ کسی بھی ملک کی اکانومی جس وقت چلتی ہے تو وہاں پر جو اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم لوگ انرجی کہتے ہیں اس کی کنزپشن میں اضافہ ہوتا ہے اگر آپ نے چائنہ کے حوالے سے کبھی ان کی سٹڈیز پڑھی ہوں تو دنیا کی جو انرجی کی پرائیسز ہیں وہ ڈیسائیڈ ہی اسی بنیاد پر ہوتی ہیں کہ کیا آنے والے دنوں میں چائنہ کو انرجی کی ضرورت بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے بارہ لمبی تفصیل میں میں نہیں جا رہا صرف اس بات کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ وقت جو ہے اس وقت اس سے جو حکومت مصبت خبریں جو ہے وہ تراش رہی ہے اس کا فائدہ کیا ہے فائدہ سب سے زیادہ جو ہے ایک تو گوڈویل جو ہے وہ جنریٹ ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ جیسے ہی شیئرز کی پرائیسز اوپر جا رہی ہیں اور لوگ جو ہیں وہ جس طرح سے کہ یہ ابھی کہ جو یہ سی ابھی میں نیچے یہ خبر پڑھ رہا تھا کہ جس میں یہ لکھا ہوا جا کہ جو ہمارا نیشنل کلیرنگ کمپنی ہے اس نے جو کیپیٹل گین ٹیکس ہے یہ ذرا اس کو میں خمبر کو پڑھ لیں پھر ہم آگے چلتے ہیں نسی سی پیل ٹو کلیکٹ کیپیٹل گین ٹیکس اینڈ سوپر ٹیکس آن اگست سیون کے ساتھ تاریخ کو جو ہے وہ حساب کتاب کریں گے کیپیٹل گین ٹیکس کے حوالے سے اب جب شیئر آ جو ہے وہ فرض کیجئے کہ آپ نے کوئی بھی شیئر اٹھا لیجئے مثلا مثال کے طور پر آپ جو ہے وہ نشات پاور کی مثال لے لیجئے یا کسی بھی کی بھی لے لیجئے وہ شیئر جو تھا وہ آپ نے فرض کیجئے کہ یونٹی کی لے لیں جی کہ یونٹی جو ہے وہ آپ نے خریدہ تھا تیرہ روپے کے اوپر یا چودہ روپے کے اوپر سترہ روپے کے اوپر اور آج جو ہے وہ اٹھائیس روپے پہ ہے اب آپ نے چودہ روپے پہ خریدہ اٹھائیس روپے پہ بیچا کیپیٹل گین ٹیکس جو پندرہ پرشدہ حکومت لے لینا ہے حکومت کو بھی فائدہ ہے بات کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ حکومت نے کیا کچھ نہیں ہے حکومت نے کچھ نہیں کیا 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 جنریٹ کرنے کی کوشش کی ہے مصبت خبریں جو ہے وہ لانے کی کوشش کی ہے کچھ ملک کا ایمیج بہتر کرنے کی کوشش کی ہے فیزیکلی ابھی کچھ نہیں کیا لیکن ٹیکس جنریٹ ہو گیا پیسہ جنریٹ ہو گیا جس کو میں آج تھوڑا سا ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا جو کہ ہم نے کر لیا ہم نے چونکہ جن کمپنیوں کے شیر خریدے ہوئے ہیں وہ ہوایی کمپنیاں نہیں ہیں وہ فیزیکل کمپنیز ہیں جو فیزیکل بزنس کرتی ہیں چاہے وہ سروسیز ہی کیوں نہ پروائیڈ کر رہی ہوں اب ہم نے گراؤنڈ ریالٹیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی پوزیشنز کاٹنی ہیں اور شیرز کے ساتھ لٹکے نہیں رہنا یہ جو وہ چند باتیں تھیں جو کہ میں شروع میں کرنا چاہ رہا تھا سو میں نے کر لی اب روٹین کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں کہ مارکٹ نے ماشاءاللہ سے کتنے پوائنٹس ڈالے ہیں آج پانچ سو اس کے ساتھ جو مارکٹ کی سیچویشن ہے کہ سرکٹ بریکر کیا کہتا ہے تو ماشاءاللہ سے سات کمپنیز اپر کیپ ہیں لیکن کوئی بھی کمپنی جو ہے ماں سوائے پاکستان انٹرنیشنل کنٹینر ٹرمینل کے کچھ زیادہ بڑے والیم کے ساتھ ہمیں اپر کیپ ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکٹ ساری نے کچھ نہ کچھ آج جو ہے وہ پرفارم کیا ہے لور کیپ کی بات کرے تو لور کیپ میں ہے کچھ نہیں آگے چلیں اور دیکھیں کہ گرافیکل ویو کیا کہتا ہے اور ہمارا بیسیکلی جو کام ہے یا جو ہم لوگ کام کرتے ہیں گروپس میں ہم لوگوں کو بتاتے ہیں اس میں ہم حوصلہ کر کے پوزیشنز کارتے ہیں مثلا مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ کل شاید ہم نے تقریباً دو شیئرز ایسے تھے جس میں سے ایکزیڈ لے لیا تھا اور دو شیئرز تقریباً آج ایسے تھے کہ جن کے حوالے سے میں نے دوستوں سے کہا کہ جہاں چاہے آپ اس کو بیچ کے سائیڈ پر ہو جائے لیکن ساتھ میں ہم کچھ ایک دو شیئرز کے اندر مزید جو ہے وہ ہم نے پوزیشنز بھی بنائی ہیں ہم تو بائنگ سیلنگ کے حوالے سے کام کر رہے ہیں اور جن شیئرز کے حوالے سے ہماری یہ رائے ہے کہ ہمیں ان کو تھوڑا سا ہولڈ رکھنا چاہیے اس میں ہماری بائی بیک کی پولیسی چل رہی ہے تو کام کریں بس یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح کھڑے پانی میں سمیل پیدا ہو جاتی ہے آپ کا جو پورٹ فولیو ہے اس میں بھی تھوڑی سی عام دورفت جاری رہنی چاہیے پھر جو ہے وہ مارکٹ انشاءاللہ آپ کو کچھ نہ کچھ دے گی اور دے رہی ہے آگے چلتے ہیں جی ماشاءاللہ سے آج سب سے زیادہ والیم جو ہے وہ سینرجی میں رہا وہ جو گرین پولیسی کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں کہ جو ہماری اس وقت موجودہ ریفائنریز ہیں ان میں کچھ چینجز وغیرہ بھی ہونے جا رہی ہیں تو دیکھیں ان کا کس کے کیا فائدہ ہوتا ہے دوسرے نمبر پر بی او پی ہے پھر پاکستان ریفائنری او جی ڈی سی آج ماشاءاللہ سے دوبارہ پھر چلا دن ٹیلی اینڈ سو اینڈ سو جن کے پاس یہ ہیں وہ اپنے فیصلے کیجئے کہ انہوں نے کہاں پر پوزیشنز کاٹ نہیں ہیں آگے چلتے ہیں جی اور اوورال اگر ہم اس وقت دیکھیں تو فرٹیلائزر سیکٹر میں ماشاءاللہ سے آج اینڈرو چلا جی دیکھیں میں نے ابھی میرا خیال ہے پرسوں ترسوں کی بات ہے کہ اینڈرو جو تھا وہ دو سو پچپن دو سو چپن دو سو ستاون پہ جو تھا وہ ٹریڈ کر رہا تھا اور ریڈ میں تھا تو میں نے اس وقت یہ گزارش کی تھی کہ ہم جو ہے وہ تو جی وہ کیا کہتے ہیں جو مشکل میں ہوتا ہے وہ اس کا ساتھ دیتے ہیں اور ہم نے دیا اور آج اس نے ہمارا ساتھ دیا تو اسی طرح سے یہ سلسلہ چلتا ہے مارکٹ میں سے آپ نے ڈھونڈنا ہے کہ اب کہاں پر سپیس باقی ہے وہاں پر جا کے آپ نے پوزیشن لینی ہے جب وہ سپیس تھوڑی سی بھر جائے اس میں سے نکل جائے کسی نئی گاڑی کی تلاش کر لیں لیکن زیادہ کوشش آپ یہ کریں کہ مار دھار نہ کریں پور سکون رہیں میں آپ کو چھوٹی سی یہ ایک ایک ایسیمپل دے دیتا ہوں کہ ابھی بھی میری ریکمینڈیشن میں میرا خیال ہے کوئی دو یا تین شیئر ایسے ہیں کہ جو کہ گزشتہ میرا خیال ہے کہ رفلی کوئی ایک مہینے سے نہیں چلے ٹھیک ہے نا یہ باتیں آپ کو کیوں بتائی جاتی ہیں یہ باتیں میں اپنی ویڈیوز میں اس لیے ڈسکس کرتا رہتا ہوں کہ سر دیکھئے میرے یہ میں نے ریکمینڈ کیا تھا شیئر ایک مہینہ پورا ہو گئے نہیں چلے فلان ہم نے کام کیا تھا وہ اس طرح سے نہیں ہوا تاکہ اگر آپ لوگ ہمارے ساتھ کام کرنے کے لیے ویلنگ ہوتے ہیں تو آپ کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے اس لیے میں نے میری کسی بھی ویڈیو میں میرا نہیں خیال ہی ہیں کبھی تھم نیل کے اوپر بھی آپ کو اس قسم کی چیزیں ملی ہوں کہ آئیے ہمارے ساتھ لاکھوں کو مائیے ایسا کوئی چکر نہیں ہے ریالیٹی حقیقت کی دنیا میں رہیے تھوڑا بہت ہی ملتا ہے پر سکون طریقے سے ہی ملتا ہے اور اسی طریقے سے ہی کام ہونا چاہیے تو بتانے کا مقصد یہ تھا کیونکہ آج کل ہماری جو ریجسٹریشن ہے وہ اوپن ہے اور پانچ تاریخ ہماری لاسٹ ہے دو ہزار پہ ہماری مہینے کی فیز ہے یہ پانچ تاریخ تک ہم لوگ اناؤنس کرتے رہیں گے تو دوست رابطہ کرتے ہیں تو وہ کہیں یہ سمجھ کے نہ ہمارے پاس آ جائیں کہ دوسرے لوگوں کی طرح ہمارے پاس بھی شاید جو ہے وہ کوئی گدر سنگی ہے کہ جب ہمارے پاس آئیں گے تو آپ کو جو ہے وہ لگاتار کچھ جو ہے وہ ایک مہینے کے اندر پتہ لگے گا کہ آپ کا جو پیسہ وہ ڈبل ہو گیا سر میرے پاس ایسا کوئی چکر نہیں ہے ہمارے پاس تو وہ چار پرسنٹ پانچ پرسنٹ تین پرسنٹ دو پرسنٹ آٹھ پرسنٹ دس پرسنٹ جہاں سے ملتا ہے ہم تو پوزیشن کار دیتے ہیں سکون سے کام ہوتا ہے اور بعض اوقات ہماری پوزیشنیں جو ہے وہ مہینہ مہینہ وہ شیر چلتے بھی نہیں ہیں تو دونٹ وری پورا پورٹ فولیو کبھی بھی نہیں چلا اور ہماری کوشش بھی یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پورٹ فولیو میں شیرز آتے رہیں کچھ رک جائیں کچھ ایگزٹ لے لیں کچھ نئی انٹری لے لیں اور اسی طرح سے سلسلہ چلتا ہے اس لیے ابھی یہ جو لوگ بھی ہمارے ساتھ مزید کام کرنے کے لیے آ رہے ہیں ان کے لیے یہ ساری کوئی پانچ منٹ کی گفتگو تھی کہ وہ غلط فہمی کا شکار نہ ہوں بات نکلی تھی اینگرو سے اینگرو ٹھیک ہے بہت اچھا شیر ہے جن دنوں اس کے اوپر برا وقت تھا اس وقت ہم نے بتا دیا تھا باتوں باتوں میں کچھ لوگ ہماری ویڈیو سن کے ہی جو ہے وہ ماشاءاللہ سے ٹھیک حالات چل رہے ہیں ان کے آخر میں جی ہم دیکھتے ہیں کہ کس کس نے کتنے پوائنٹس ڈالے ماشاءاللہ سے او جی ڈی سی ہے اب او جی ڈی سی ہمارے پاس بھی ہے اور آج کی جو ہماری اس کی سٹیٹیجی تھی وہ یہ تھی کہ اب ہم نے اس کے پروفٹ ٹیکنگ کے لیولز کے ساتھ اس کا سٹاپ لوس ٹریل کر دیا ہے اب ہم اس کو ساتھ لے کر چلیں گے آہستہ آہستہ سے then HBL ہے HBL ماشاءاللہ جس کے پاس ہے وہ انجوائے کریں ہمارے پاس نہیں ہے انگرو بہت اچھا شیر ہے جی اس کے بعد TPL ہے then system and so and so اب دیکھئے چند دن پہلے جو تھا وہ دوستوں کی طرف سے یہ تھا کہ جی سیمنٹ سیکٹر نہیں چل رہا تھا سیمنٹ سیکٹر چلا آپ نے دیکھا آج نہیں چلا steel سیکٹر چلا اچھا چلا آج نہیں چلا آج کون سا سیکٹر چلا یہ سیکٹر وائز چیزیں چل رہی ہیں اس لئے آپ بھی تھوڑا سا اپنے پورٹ فولیو کو diversify رکھیں اس میں کم از کم دو تین سیکٹر کے چار سیکٹر کے شیرز رکھیں ان کو تھوڑا سا دیکھیں کوئی نہ کوئی شیرز جو ہے جس میں مارکٹ چلے مثلا آج مارکٹ نے پانچ سو پوائنٹ ڈالے ہے آپ کے شیر آپ کے پورٹ فولیو کو دو تین شیر چلنے چاہیئے تھے بس سیدھی سی بات ہے پورٹ فولیو میں دس شیر ہیں دس کبھی بھی نہیں چلتے اس لئے don't worry panic نہ ہوئیے گا آرام سے کام کیجئے گا کہ یار یہ شیر میں نے خرید رکھا ہے مارکٹ یہاں سے یہاں چلے گئے یہ تو بالکل ہی نہیں چلا ہاں اگر آپ کا پورٹ فولیو ہی نہیں چل رہا تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ there is a technical fault اس کو ڈھونڈنے کی آپ کوششی ضرور کریں ماشاءاللہ سے آج معاف کیجئے گا سب سے زیادہ جو پوائنٹس ہیں وہ ڈالے ہیں oil and gas نے then commercial banks نے ڈالے ہیں پھر fertilizer ہے and so and so پھر سلسلہ چل رہا ہے لیکن میں ابھی بھی دیکھ رہا تھا کہ بہت سارے شیرز ایسے ہیں جن کے ابھی چلنے کی امید ہے زیادہ جنہوں نے دھما چوکڑی مچائی ہے اس میں oil and gas sector سرے فیریسٹ ہے کہ کہاں سے شیرز اٹھتے ہیں اور کہاں پر چلے جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارا index جو ہے وہ تو اٹھ جاتا ہے لیکن ہمارا portfolio کے جو شیرز ہیں وہ اتنے نہیں اٹھتے تو اگر portfolio میں جو شیرز ہیں وہ ابھی تک نہیں اٹھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ چیزیں neck on neck ہو جائیں گی جب یہ بالٹی بھر جائے گی تو سر پھر جو خالی بالٹیز ہیں ان کی باری آئے گی تو panic نہ ہوئیے گا چونکہ یہ چیزیں کہ وہ ایک بندہ تھا اس کو کسی نے کہا جی کہ چوبیس گھنٹے میں ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب بندے کی دعا قبول ہوتی ہے تو وہ کسان تھا تو وہ حال اپنا لیکن وہ لکڑی کا حال ہوتا جو کھیت میں چلانے والا تو وہ بیٹھ گیا اور اس نے اس کی دعا شروع کر دی کہ یاللہ اس کو سونے کا کر دے یاللہ اس کو سونے کا کر دے وہ لگا رہا لگا رہا پتہ نہیں کتنا ٹائم گزر گیا آخر میں اینڈے پہ آگے کہتا ہے یاللہ سونے کا نہیں دیکھ کم از کم چاندی کا ہی کر دے یہ کہا کہ اس نے حل کو پھینکا تو وہ چاندی کا ہو گیا پھر وہ کہنے لگا کہ یار میں کوئی تھوڑا سا اور ہی صبر کر لیتا صرف یہ اگزیمپل دینے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کا شیر جو ہے وہ ٹھیک ہے لیکن وہ چل نہیں رہا تو اس کا یہ قطن مطلب نہیں ہے کہ آپ اس سے اکتا جائیں آپ اس کو ایڈنٹیفائی آپ نے اچھا کیا ہو اس لیے دیکھیں غور کریں اور ری تینک کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن پینک نہیں ہونا آپ نے آگے چلتے ہیں اور آخر میں ہم ڈسکس کرتے ہیں آج کی کینڈل کو آج کا مارکٹ کا والیم جو ساتھ that's a wonderful والیم اور اگر آپ historical دیکھیں میں اگر یہ ڈیو کی جو ہے اس کو اگر ہمیں منتھ پہ لے کے جاؤں تو شاید ہمیں تھوڑا سا آسانی ہو جائے لیکن منتھ میں پھر والیم بھی دیکھتے ہیں اب آپ یہ دیکھئے کہ گزشتہ جتنا والیم آج لگا ہے شاید اتنا والیم جو ہے نہیں اس کو بھی کٹ گیا یہ میرا خیال ہے کہ اگر ہم ایک پورے سال کا جائزہ لیں تو رفری رفلی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اتنا والیم پچھلے سال کوئی جولائی کے مہینے میں شاید رفلی جون کے مہینے میں لگا تھا اور اس کے بعد آج اتنا اچھا والیم لگا ہے اور والیم کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے چیزیں خریدی ہیں تو لوگوں نے چیزیں بیچی بھی ہیں آگے چلتے ہیں جی اور بات کرتے ہیں آج کی کینڈل کی کہ آگے مزید جو ہے وہ اس کا جو 49,000 کا ہم نے امید باندھ رکھی ہے اس کے کتنے چانسز ہیں تو مجھے تو آج بھی اس کے چانسز جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں کہ انشاءاللہ مارکٹ جو ہے وہ 49,000 پر چلی جائے گی اب 49,000 پر اگر فرض کریں کال مارکٹ چلی جاتی ہے ڈائی سو پوائنٹ تو آپ کیا کریں گے میں تو پچیس سے پچاس پرسن پوزیشنز کاٹ دوں گا اگین جب 48,000 پر تھی تب بھی میں نے ایسا ہی کیا تھا ہم نے پوزیشنز کاٹی تھی کیش ہمارے پاس آ گیا تھا اگلے دن ہمیں مارکٹ میں تھوڑی سی گنجائش ملی تو ہم نے نئی پوزیشنز بنائی تھی اسی طرح سے ہم 49,000 پر بھی کریں گے لیکن اس کا یہ کتن مطلب نہیں ہے کہ آپ میری اس بات کو فالو کریں یہ ہوتا ہے کہ ہم جو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں یا جو ہماری سوچ ہوتی ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں لیکن اس کا یہ کتن مطلب نہیں ہے کہ آپ کے سرکمسٹانسز اور میرے سرکمسٹانسز ایک جیسے ہیں آپ کا پورٹ فولیو اور میرا پورٹ فولیو ایک جیسا ہے ہو سکتا ہے کہ میرے پورٹ فولیو میں اگر بارہ شیئر ہیں تو اس میں سے آٹھ شیئرز ایسے ہیں جو کہ اچھے خاصے پروفٹ میں ہو تو مجھے تو اس کو پچاس پرسنٹ کاٹنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہو سکتا ہے آپ کے پاس جو شیئر ہیں وہ چلے ہی نہ ہو اور آپ بھی پچاس پرسنٹ کاٹ کے بیٹھ جائیں سو ایسا نہیں کرنا ایک کارڈنگ ٹو سچویشن آپ نے فیصلہ کرنا آگے چلتے ہیں اور آخر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رس ای کیا کہتی ہے رس ای جو ہے وہ تو میرا خلال سو پہ چلی گئی ہے شاید ماشاءاللہ سے اتنا اچھا مارکٹ جو ہے وہ پرفارم کر رہی ہے اس وقت رس ای جو ہے وہ ایٹی نائن کے راؤنڈ باؤنٹ ہے کہ جہاں پر یہ سسٹین کیے جا رہی ہے کافی عرصے سے تو رس ای جو ہے وہ اس وقت ایر ریلیونٹ ہو چکی ہے اور مارکٹ جو ہے وہ خبروں کی زد میں ہے مکمل طور پر اور آخر میں اپنی میں ایک بات کو شاید تیسری بار رپیٹ کرنے لگا ہوں اسی ویڈیو کے اندر وہ یہ ہے کہ گراؤنڈ ریالٹی جو ہیں فیزیکل ریالٹی جس کو ہم کہتے ہیں وہ کچھ اور ہیں اور ابھی جو جتنے بھی معاملات ہیں وہ سارے کے سارے کاغذوں پر ہیں اس لیے آپ نے اپنے پیسے کا پیرا دینا ہے بس جی خوش رہیں عباد رہیں خوش رہے عباد رہیں اور اپنے پیسے کی حفاظت کریں ماشاءاللہ سے مارکٹ نے پرفارم کیا ہے لیکن ابھی بھی بہت سارے شیرز ایسے ہیں جس میں ابھی گنجائش باقی ہے ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا پینک نہیں ہونا بس یہ ذہن میں رکھیے گا اور آخر میں صرف یہ ضرور کہوں گا ایک مرتبہ پھر کہ میرے ساتھ کام کریں کسی کے ساتھ بھی کام کریں خوابوں کی دنیا میں نہ رہیں ریالٹی کو دیکھیں ریالٹی کے مطابق کام کرنے کی کوشش کریں یہ ڈبل تریپر منافع آئیے ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا کچھ نہیں ہے سکون سے کام ہو سکتا تو کریں نہیں ہو سکتا تو شیئر لیں وہ سکون سے گھر بیٹھیں اللہ حافظ